بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج ہم بات کریں گے ان اخباری خبروں کے بارے میں ان اطلاع کے بارے میں جو کہ گلگت سے ہمیں بتائی گئی اور وہاں سے یہ کہا گیا کہ مریم نواز کی اور بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی آپس میں اور یہ ملاقات پہلے ون ٹو ون ہوئی پھر بعد میں دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے اصل جو ملاقات ہے وہ تو ون ٹو ون والی بات ہے آخر اگر کوئی بہت خفیہ باتیں نہیں تھیں تو وفوت کے ساتھ یا باقی جو شرکاں ہیں ان کے ساتھ مل کے بات ہو سکتی تھی لیکن چونکہ خفیہ باتیں تھی اور غالباً اس وقت تو بلاول نے اس سے اتفاق کیا لیکن بعد میں میرا خیالہ مشاورت کے بعد موسٹ پرابلی ان باتوں سے اتفاق نہیں ہوا یا یہ فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے موسازش ہے کیا اب یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز نے بلاول کو یہ تجویز کیا کہ گلگت میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ گلگت بلتستان میں اور ان الیکشن میں اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر ہم حلف نہیں اٹھائیں گے یعنی اس پروسس کو جو کہ ابھی تک ہوا اس کو ناکام بنائیں گے گلگت کو جام کر دیں گے سی پیکٹ پہ بھی کام رک جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ فرقہ وارانہ فساد بھی ہو گیا تو پھر اس افرہ تفریق عالم میں حکومت خود بخود چری جائے گی یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ایک خطرناک سازش ہمارے پاس تو مختلف سیاسی جو ایلیمنٹ ہیں سیاسی لوگ جو وہاں موجود تھے ان کے کیونکہ مشاورت آپس میں کی ہوگی سو ان کے ذرائع سے پتا چلا لیکن آپ اندازہ کریں کہ نونلی کی لیڈرشپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے کس حد تک جانا چاہتے ہیں اور اس میں ہے کیا مسئلہ صرف یہی کہ ایک خاندان ہے جس کو حکومت چاہیے جس کو اپنی کرپشن وغیرہ چھپانی ہے جس کو اپنے خاندان میں اقتدار ہر حالت میں رکھنا ہے اور اس کو وطن کی پرواہ نہیں ہے لہٰذا وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گا اب اگر آپ دیکھئے کہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں پیپل سوارٹی بھی ووٹ حاصل کرتی ہے نونلیوگی کرتی ہے اور اگر پی ٹی آئی جیتی ہے ان دونوں دوسری پارٹیو میں سے کوئی جیت جائے تو بھر ٹھیک ہے ورنہ پہلے سے شور مچا دیا ہوا ہے کہ جناب رگنگ ہو رہی ہے یہ الیکشنز میں دھاندری ہوگی ہو رہی ہے یہ شور تو پہلے سے مچا دیا ہے تاکہ اگر الیکشن ہار جائیں تو ہم تو واویلا یہی کریں کہ جناب دھاندری ہو گئی سو یہ اخلاقیات کی گراوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے پیدا آپ کو لیکن اس کے ساتھ آپ یہ سوچئے کہ سارے کھیل میں ووٹ کو عزت دو والا کسہ کھدر گیا ووٹ کو تو انہوں نہیں عزت دینی تھی جس کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ عزت دیتا ہے ووٹ کو لیکن آپ ووٹ کی عزت کو پامال کر کے تو دوسروں سے کہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو وہ کیسے ہوگا اب سارے لوگ ووٹ دینے کو پی ٹی آئی کو دے دیتا ہے کو پی 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 کو دیتا ہے کو پی ایم ایل این کو دیتا ہے ان سب کا حق ہے کہ جس کی مجارٹی بنتی ہے وہ وہاں پہ حکومت کرے لیکن آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے اور پھر ایک فساد اور افرہ تفریق عالم بنایا جائے گا جس سے کہ یہ بساد لپیٹی جائے گی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یا صادق صاحب ایک جھوٹی سٹیٹمنٹ ایک جھوٹا جھوٹ بول کے انہوں نے افواج پاکستان کی جو بڑی واضح ایک برتری ایک واضح فتح حاصل کی ہوئی تھی پچھلے سال فروری میں اس کو بلکل اس کی بے قدری کی اور اس کو ایک ایسا رنگ دیا جس سے وہ فتح ایک شکست میں بدل گئی اور آپ دیکھئے کہ وہ نیریٹیب بھارت میں اتنا پاپلر ہوا کہ اس نیریٹیب نے نہ صرف میڈیا پہ حل چل مچا دی بلکہ وہاں پہ جو ان کے سیاستدان تھے انہوں نے پوری طرح استعمال کیا بہار میں موڈی الیکشن کبھی جیتی نہیں سکتا تھا بہار جہاں پہ اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے اور وہاں پہ لوگ برباد ہو گئے کیونکہ بہار کے بہت سارے لوگ بمبے اور مختلف علاقوں میں سروس کر رہے تھے نوکرییں کر رہے تھے اور اگرم لوگ ڈاؤن ہوا جس سے ٹریفک وغیرہ یہ جو بسیں اور ٹرانسپورٹ یہ بند ہو گئی تو لوگ آٹھاٹ نو سو سو نو سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے پیزل وہاں پہنچے ان میں سے کئیوں کی حلاکتیں ہو گئے رستے میں کئیوں کے بڑے ماماب مارے گئے تو یہ تو واضح تھا کہ موڈی وہاں پہ الیکشن نہیں جیت سکے گا لیکن اس بیانیے نے جو کہ آیاد صادق صاحب نے دیا اس بیانیے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ ایک شکست خردہ فوج بھارت کی جس کو پاکستان سے حضیمت اٹھانے کے بعد مار پڑی چائنہ سے اور ان کا مران لو تھا پہلے تو اس میں ایک زندگی کی نئی دیت دوڑ گئی ہمارے کرم فرماوں کے بیانات کی وجہ سے اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بیان انہوں نے ان کے سیاستدانوں نے یوز کیا استعمال کیا اور آپ نے دیکھا کہ بہار میں ان کو الیکشن میں فتح ہو گئی یہ ہیں ہمارے اپنے لوگوں کے کارنامے اور کار گزاری ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ سارا کچھ تو ہوئی رہا تھا لیکن اس سے پہلے میاں صاحب نے بھی جو بیانیے دیئے اس میں بھی دبا کے افواج پاکستان میں ایک بغاوت کسی صورتحال پیدا کر دی اور پھر آپ دیکھئے کہ ایک منگرد کہانیاں کرپشن کی اور اس طرح کی افواج پاکستان جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک افواج کے اندر ایک بدلی پیدا ہوئی نون لیگ میں کئی موجزز اور بڑے اچھے سیاستدان موجود ہیں اور وہ اس طرح کی سیاست سے متنفر بھی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ وفاداریاں اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو بھی ایک تعلق واسطہ ہے اس کو ایک خاندان استعمال کر رہے اپنے مقاصد کے لیے لیکن جو مقاصد ان کے ہیں وہ ملک کے مفاد میں قطن نہیں ہیں اب یہ کہ یہ خاندانی نالیک لیڈرشپ جو اگلی جنریشن ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے یہ آج ہماری سلامتی کے در پہ ہے اور یہ لوگ یہ ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کو چونکہ ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کی طرح چلاتے ہیں لہذا دوسروں سے نہ مشاورت ہوتی ہے نہ ان کو کیا عمل دخل رہتا ہے اب ان حالات میں آگے کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے یہ تو سازش کرنے سے باز نہیں آئیں گے میاں صاحب جب وزیر آزم تھے تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا ڈان لیکس ہوئی اس کے بعد سرائل میڈا کو ایک انٹرویو دیا بمبے کے واقعے کا الزام پاکستان پہ تھر دیا یہ ساری چیزیں ایسے نہیں کی جاتی آپ ایک سازش کے تحت کرتے ہیں کلبوشن کا نام ہی کبھی نہ لیا نون لیگ کا میڈیا سیل پوری طرح افیکٹیو ہے وہ پاک فوج کے آفیسرز وغیرہ کے اوپر الزام تراشیاں کندی منکھڑت چھوٹی کہانیاں وہ میرے پر بھی ایک الزام لگایا جو میں نے ایف آئی ایک کو رپورٹ کی تو وہ الزام لگانے والے حضرات آکے مافی مانگنا شروع ہو گئے پھر ان سے کہا جی ٹویٹر پہ مافی ڈالیں انہوں نے مافی ڈالی لیکن ہر کسی کو جا کے یہ مافی نامیں نہیں دکھا سکتے لیکن یہ گھنونہ کھیل بند ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ یہ گھنونہ کھیل بند کرنے کے لیے یہ لوگ تو تیار نہیں ہیں لاہور کے ایک اجتماع میں کچھ دن ہی پہلے آپ نے دیکھا کہ مریم نے کوئی نوجوانی کٹھے کی ہوئے تھے اور اس کی موجودگی میں وہ تعلیہ بجاتی لیے اور اس کی موجودگی میں لوگوں نے فوج پاکستان کے خلاف نارے لگائے وہ فوج جس نے اس ملک میں دہشتگردی ختم کرنے کے لیے بے پناہ اپنی جانی قربانیاں دیں اس کو کہا جانے لگا کہ جناب یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس سے زیادہ اور شرمناک بات کیا ہو سکتے اور اس سے بڑی دلازاری ہے فوج پاکستان کی کیا ہو سکتی کوئٹا میں جلسہ ہوا تو ایک دہشتگرد کی تصویر کے ساتھ یک جہتی جہتائی مریم صاحبہ نے اور میسنگ پرسن کی چھتری کے نیچے اس کا چرچہ کیا میسنگ پرسن کون ہے وہ تو وہی ہیں جو پہاڑوں سے آگے آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں باقی تو اپنے گھروں میں موجود ہیں سو یہ وہ ایک قصہ ہے جیسے آدمی دیکھ کے تو سوس کرتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ انہوں نے کیا روش اختیار کی ہوئی ہے اور یہ کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے عمام ایک تو اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور پھر اپنی ہوش آواز قائم رکھتے ہوئے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ایسے اناثر کو پہچانیں تاکہ ان کے عزائم کامیاب نہ ہو سکیں افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات